بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کے آئینے میں ہستی کے کرینے تاحد نظر پھیلے ہوئے انمول خزینے ہیں مثل ستاروں کے میرے بزم کے ساتھی اصحاب کے بارے میں یہ فرمایا نبی نے ہیں آپ کے ہاتھوں ہی سے تراشے ہوئے ہیرے اسلام کے دامن میں یہ تابندہ نگینے بعد ان کی محبت کے سفر صرف تھکن ہے منزل کوئی پائے گا نہ پائی ہے کسی نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس صحابہ اکرام کے وہ تبرکات ہیں جو سعودیہ کے ترکی میوزم میں آج بھی موجود ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو برا مت کہو اگر کوئی تم میں سے اہد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے پھر بھی وہ ان کے سیر بر یا اس سے آدھے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں اللہ رب العزت سے ڈرو اللہ سے ڈرو اور میرے بعد انہیں تنقید کا نشانہ مت بنانا کیونکہ جس نے ان سے محبت کی اس نے میری وجہ سے ان سے محبت کی اور جس نے ان سے بغز رکھا اس نے میرے بغز کی وجہ سے ان سے بغز رکھا اور جس نے انہیں تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی انقریب اللہ اسے پکڑے گا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں تو تم انہیں کہو کہ تمہارے شر پر اللہ کی لانت ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پیارے صحابہ کے ان تبرکات کی زیارت کیجئے اور اسے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیے اللہ رب العزت ہمیں صحابہ اکرام کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین